آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹیک پی کے آپ کا ہوسٹ ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کس طرح آپ حبی میٹرو بینک کی جو ڈیٹل بینک کی اپلیکیشن ہے اس پر اپنا کاؤنٹ کس طرح ریجسٹر کر سکتے ہیں ادھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر انفارمیٹی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آپ نے گوگل پلے سٹور سے حبی میٹرو اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے انسٹالیشن کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس انٹرفیس پر آپ اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ریجسٹر پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے سسٹم کچھ دیرے پرس کرے گا اور آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اس نئے پیج پر ترمز اور کنیشن ہیں آپ نے ان تمام ترمز اور کنیشن کو ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرتے جانا اور اس پیج کو نیچے سکرول کرتے جانا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے ایکسیپٹ تو آپ نے ایکسیپٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایکسیپٹ پر کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اس نئے پیج پہ آپ نے یہ انفارمیشن درج کرنی ہوتی ہے آپ کے پاس یہ پیج آئے گا اس کے فرسٹ باکس میں آئی ڈی ٹائپ سلیک کرنی ہوتی ہے آپ کے پاس cnc ہے یا پاسپورٹ وغیرہ ہے وہ آپ سلیک کریں گے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اپنا اکانڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے جو حبیب میٹرو بینک کا آپ کا اکانڈ نمبر ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اکانڈ نمبر کے لیے آپ آئی بین بھی لکھ سکتے ہیں یعنی آئی بین جو ہوتا ہے انٹرنیشنل بینک اکانڈ نمبر اس کے چوبیس انسے ہوتے وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور جو آپ کا پرسنل نمبر ہوگا جو سمپل چودہ سے سترہ انسوں میں ہوتا ہے وہ اکانڈ نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اکانڈ نمبر کے بعد ای میل لکھیں گے ای میل بھی آپ کا ریجسٹر ہونا چاہیے اس وقت آپ نے اکانڈ اوپن کروایا تھا اس وقت ای میل اور موبائل نمبر دونوں آپ کے برانچ میں ریجسٹر ہوں اگر آپ کے ای میل اور موبائل نمبر دونوں ریجسٹر ہوں گے تب جا کر آپ اپنا اکانڈ اس پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہ پیج فل کر کے سامنے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اس پیج پہ آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر اور ریجسٹر ای میل پہ سسٹم ایٹومیٹیکلی ون ٹیم پاسورٹ بیجے گا وہ آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ای میل والے باکس میں اور جو موبائل والا او ٹی پی ہوگا اس کو موبائل والے باکس میں لکھ کر آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے سسٹم کوئی دیر ویریفکیشن کرے گا ویریفکیشن کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اور اس نئے پیج پہ آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ بنانا ہوتا ہے جس طرح آپ کو اگزیمپل میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح یا اس سے ملتا جلتا جو آپ اپنا یوزر نیم بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے اپنا یوزر نیم بنا لینا ہے یوزر نیم کے لیے یول یہ کہ الفانمیری کو اس میں سمال لیٹر کپٹل لیٹر اور ڈیجٹ ہونے چاہیے عام طور پر جو آپ کا نام ہوگا اس کا پہلا سپیلنگ آپ کپٹل لکھ لیں اور باقی سمال لیٹر لکھ کر اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیجل لگا لے اور اس طرح آپ نے اپنا یوزر نیم بنا لینا ہے جب آپ اپنا یوزر نیم بنا لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا پاسورڈ بنانا ہوتا ہے پاسورڈ کے لیے بھی رول یہ ہے کہ یہ الفانمیری کو یہ سمال لیٹر کپٹل لیٹر اور ڈیجٹ اس میں ہونے چاہیے اس طرح آپ کو اگزیمپل میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح یا اس سے ملتا جلتا جو آپ اپنا پاسورڈ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے اپنا پاسورڈ بنا لینا ہے جو آپ اپنا پاسورڈ بنائیں گے اس کو آپ نے فسٹ باکس میں بھی لکھنا ہے اور اسی پاسورڈ کو ری انٹر پاسورڈ والے چیکر باکس میں بھی لکھنا ہے جب آپ یوزر نیم اور پاسورڈ بنا لیں تو آپ نے کنفارم پرک لکھ کرنا ہے سسٹم کوئی در پراسٹر کرے گا اور پراسٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کا اکانٹ جو ہے یہ سکسیسفولی ریجسٹر ہو گیا اور آپ اس اپلیکیشن میں لاؤگن ہو جائیں گے